موسیقی ان خواتینوں کی عمر صرف بیس سے پچیس سال کے درمیان ہی تھی آج ایک بیس سالہ لڑکی جس کا نام نسرت بیگم بتایا ہے اس معصوم کی بھی موت واقع ہو گئی نسرت بیگم کی خالہ نے کرائم ٹوڈے نیوز سے مقاتب ہو کر معاملے کی تفصیلات بتائی اور بتایا جا رہا ہے کہ ہر لڑکی کی موت خون بہ جانے کی وجہ سے ہوئی ہے ناظرین لگاتار ایک ہفتے میں پانچ خواتینوں کی موت ہو جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں اور ہر لڑکی کی موت کی وجہ خون بہ جانا یہ بھی کوئی حیرت انگیز بات ہے آخر کیوں بار بار نلف فردوا خانے میں غریب اور معصوم لڑکیوں کی موت واقع ہو رہی ہے اس کا جواب حکومت تلنگانہ کو دینا ہوگا کیونکہ کئی ماں نے اپنی جوان بچیوں کو کھو دیا ہے بہرحال حکومت تلنگانہ کو چاہیے کہ نلف فردوا خانے کا جائزہ لیں اور جتنی بھی لڑکیوں کی جانے گئی ہیں ان پر خصوصی تحقیخات کر کے ان خاتیوں پر سخت سے سخت کارواہی کرے تاکہ پھر کوئی غریب بچی نلف فردوا خانے کی موت کی شکار نہ بنے شہباز بابا کے ساتھ میں ایمیس علی کرائیم ٹوڈی نیوز ہیدر آباد مانگل کے دن آفریشن کرے اس رات تمہاں کر کے کیا بچہ ہوا بلے بچہ ہوا بلے کھوش ہو گئے کھوش ہونے سے پھر کیا بلے خون جا رہا ہے تمہاری بچی کو خون کے پاکٹان ہونا بلے پھر بھی پاکٹان لے کو آئے دیکھا ہے سرکاہ ابھی ہونا بہرے پندرہ پاکٹان چڑھائی چڑھائے یا نہیں چڑھے اللہ کو معلوم نہیں چڑھائے اب پھر کیا بلے خون نہیں رک رہا پھر بچے دانے نکالنا بچے دن نکالے تو بھن رکھتا نہیں تو نہیں بولے پھر بھی وہ ایسا بول کے سینہ کرے تو بچے دانی بھی نکالے پھر انتخال بھی ہوئے ہمارے گیانے ہی بولے اسمانیاغ لے کے گئے کسی گاڑی میں لگے ماں اسمانیاغو یہ ون آٹیٹ میں لگے امبولنس میں لگے کب لگے اسمانیاغو کب لگے گئے کب لگے گئے انہوں اسمانیاغو آپریشن ہونے کے بعد کتنے دیر کے بعد لگے میں نے اسی کتنے دیر کے بعد لگے گئے تین چار گھنٹے کو لگے گئے آپریشن ہونے کے بعد تین چار گھنٹے کے بعد تین چار گھنٹے سبا دین بجے سبا لے لگے گئے تین بج رہے وہاں اسمانیاغو ہمارے جمعہ تک کہتے ہیں وہاں گئے تک کہتے ہیں انہوں زندہ تھے یا مر گئے تھے یہاں ہی چنتے خالے ہمارے نہیں بول کے وہاں بولے انتخال ہوگے تمہارے بچے یہاں گھنٹے میں وہاں لے جب گئے اسمانیاغو جا گے تمہارے بچے انتخال ہوگے کہ ماں بولے یہاں نہیں بولے یہاں پوچھے تھے کیا بولے دعوہ خانے کو لگ گئے نہ مردہ خانہ لے کے چلے گا نہیں دعوہ خانے میں وہی چھو اندر لے کے گئے جا آتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہمارے انتخال ہوگے تمہارے بچے پہلے انتخال ہوگا بولے یہاں آنے کے بعد دعا بولے ماں بولے ہمارے ایک ناٹک یہاں دوسری تھا تو یہ چرو بیٹی ہے ابھی بیٹا ہوا ابھی بیٹا ہوا ابھی بیٹا ہوا ابھی بیٹا ہوا آج ہم یہاں پر آکے یہ جو لوگ ہے اس کے لوگ بڑے ہیں پیشنٹس کے ان سے معلوم ہوا کہ مرگے سو پیشنٹ کا ڈیڈ بیڈی دے کے زندہ ہے تم لوگ ہاسپیٹل کو جا کے بتا لو اسمانے کو جانے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ تین چار گھنٹے پہلے مر چکے ہیں تو ہاسپیٹل کا جو ہنا مینجمنٹ ڈیڈ بارڈی کو دیکھے زندہ ہے بلکے بھروسہ دلا رہے اور یہ کی دن میں دو دو جنے مر رہے ایک ہفتے میں چھے جنے مر رہے کس لیے کیا ٹائنیس کو دے جارے پیشنٹسوں کو تم لوگاں سرجری کرو بلکے یا سینئر سائے کس لیے ایک ہفتے میں چھے جنے مرے ہیں اس کا چاہیے کمیٹی جو بھی بیٹی سیریسلی اس کے کام پڑھنا چاہیے کمیٹی کو اور اس کا ایک سگریشیا کیا کر رہے اور آم آدھی پاٹی طرف سے ہمارا ڈیمینڈ ہے کہ جو جو بھی سرجری کر رہے ہیں ان کے لیے کیا پانیشمنٹ دے رہے اور سسپنٹ کر رہے کیا کر رہے وہ وپن لی مال ہونا چاہیے ہیلتھ مینسٹر ابھی تک کوئی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں کے لیے ہیں اور ہاں سے ہاؤسپٹل سے ہمارا ڈیمینڈ یہ ہے کہ ایک سگریشیا کیا کر رہے گورنمنٹ اور بچوں کا فیوچر کیا ہے جتنے بچے اب جس کے ماں مر چکی ہے وہ بچوں کا فیوچر کیا ہے اور آئندہ یہ ہاؤسپٹل میں کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ ہاؤسپٹل کے لیے غریب آتا ہے غریب کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا جان نکالا جائے ان کو ڈیڈ بارڈی کو لے کے زندہ ہے بلکہ دینا آج کل ہر کو ایسا کرنے سے اب بہت مونچا دھرنا کریں گے مینسٹر سی این پہ ہم پہنچنگے سچ کی تلاش کا نام Crime Today News مجھے دیجئے جازت میں ایم ایس ہلی